بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ناظرین کرام حاضرات لال پری کو حاضر کرنے کا ایک بہت ہی خوبصورت اور پاک عمل آج کی ویڈیو میں آپ سبھی جان سکیں گے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ لال پری اور پریوں سے بلکل الگ ہے لال پری کا عمل صرف میرے نوجوان بھائی اور بہن کر سکتے ہیں اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے اس عمل کو نہ کریں اور چالیس سال کی عمر سے زیادہ کے لوگ اس عمل کو نہ کریں اس عمل کو عورت مرد کوئی بھی کر سکتا ہے ویسے تو پچاس سال تک کی عمر کے لوگ بھی کر سکتے ہیں مگر چالیس سے پچاس سال کے بیچ کے لوگ کی باطنی آنکھ کھلی ہونی چاہیے یا ان میں روحانیت ہونی چاہیے تب ہی وہ اس عمل میں کامیاب ہو سکیں گے اور اٹھارہ سے چالیس سال تک کے ہر خاص عام شخص اس عمل کو کر سکتے ہیں اس میں آپ کو جلالی اور جمالی پرہیز کرنا ہوگا اس عمل کو چڑھتے چاند کے پہلے منگلوار سے کرنا ہے یہ بہت طاقتور پری ہے اور اس پری کا عمل بھی بہت طاقتور ہے آپ کو لال چندن کی دھنی کرنی پڑے گی گلاب کے ساتھ پھول لینے ہیں لال گلاب کے ساتھ پھول آپ کو لینے ہیں تین دن کے اندر اس پری کی حاضری ہو جاتی ہے مگر آپ کو اس عمل کو پانچ دن تک کرنا پڑے گا یہ پری بہت اچھی ہوتی ہے اپنے عامل سے بہت محبت رکھتی ہے اور اپنے عامل کو ہمیشہ خوش رکھتی ہے ہر نیک کام میں لال پری اپنے عامل کی مدد کرتی ہے چاہے پیسوں کی بات ہو کوئی دکھ ہو بیماری ہو کاروبار کی پروبلم ہو یعنی ہر پری یہ پری آپ کی تمام کاموں میں مدد کرتی ہے جو بھی آپ کی تمنا ہوتی ہے لال پری اسے سنتے ہی فوراں اسے پورا کر دیتی ہے اور لال پری کی سب سے الگ اور اچھی بات اور خاص بات یہ ہے کہ نہ تو یہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہے اور نہ ہی کسی اور انسان کو آپ کا نقصان کرنے دیتی ہے مطلب کہ یہ آپ کو ہر طریقے سے پروٹیکشن دیتی ہے آپ کو پورا پروٹیکٹ کرتی ہے کسی بھی علا بلا سے یہ لال پری کی خاصیت ہے یہ مان لیجئے کہ یہ آپ کی بوڈی گارڈ بن جاتی ہے اور آپ کی ہر دشمن سے حفاظت کرتی ہے یہ اس پری کی بہت بڑی خاصیت ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ انسیڈنس ہونے والا ہے تو یہ لال پری اس کی خبر آپ کو پہلے ہی دے دیتی ہے تاکہ آپ وہ کام کرنا سکے اس جگہ جانا سکیں آپ کو پہلے ہی بشارت ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ دنیا میں ہر طریقے سے محفوظ رہو گے لال پری اس طرح آپ کی حفاظت کرتی ہے خیر حضرات یہ تو تھی لال پری کے سارے کام کی جانکاری اب آپ کو عمل کے بارے میں بتا دیتے ہیں سوموار کے دن منگلوار کی رات چڑھتے چاند کے دن آپ کو ایک گدی بنا کر اس پر سرخ لال کپڑا بچھانا ہے آپ کو عمل کے درمیان لال رنگ کے کپڑے پہننے ہیں پاک صاف گسل کر کے وضو کرنی ہیں لال کپڑے پہننے ہیں اور سر پر بھی لال رنگ کا کپڑا یا توپی لگانی ہے لال رومال سے آپ سر دھک لیں قبلہ رخ کر کے مو کر کے بیٹھنا ہے جسمانی حسار کرنا ہے اور چاروں اور دائرہ بنا کر حسار کرنا ہے آپ کو کوئلے جلا کر لال چندر تھوڑا تھوڑا دال کر دھنی کرنی ہے گلاب کا عطر جسم اور کپڑوں پر لگائیں گلاب کے سات پھول اپنے پاس رکھ لیں ایک پیالے میں گلاب کا شربت بنا کر رکھ لیں اب آپ لال کپڑے پر بیٹھ جائیں اور سات بار درودِ ابراہیمی پڑھیں اور گلاب کی اگربتی یا دھوپتی جلا لیں اس کے بعد ایک تذبیح آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور اس کے بعد گیارہ سو بار یہ تذبیح پڑھنی ہے الرحمنو یا رحیمو لال پڑی تو حاضر ہو دوستوں اگر آپ میں روحانیت ہے اور باطنی آنکھ آپ کی کھلی ہوئی ہے تو یہ پڑی پہلے دن ہی حاضر ہو جائے گی سو فیصد پہلے دن حاضر ہو جائے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو عمل کی تعداد پوری ہونے تک آپ اس سے بات نہ کریں اگر یہ سلام بولیں تو اشارے سے سلام کا جواب دیں اور تعداد پوری ہونے کے بعد بھی آپ اس سے کلامی نہ کریں اس کو ہی باتوں کی شروعات کرنے دیں اور عمل کو پانچ دن تک مسلسل مکمل کریں گلاب کے فول روز تازے لانے ہیں دوسرے دن صبح ان فولوں کو جیسے آج رات کا کام ہو گیا تو صبح ان فولوں کو پانی میں تھنڈا کر دینا ہے بہا دینا ہے تو حاضرات اس عمل میں آپ یقین توجہ اور پوری شدت رکھیں گے تو عمل صوفی صد کامیاب ہوگا اور اگر کوئی جانکاری اس عمل کے متعلق آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اس عمل کی اجازت جو بھی ہماری ویڈیو کو لائک کرے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے گا اسے اس عمل کی اجازت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے پاس پانچ دنوں کے اندر اندر لال پری کی حاضری ہو جائے گی اور اللہ آپ کی ہر دلی تمنا پوری کرے آمین آپ کو عمل میں کامیابی عطا فرمائے آمین تو دوستوں حاضرات ہمارے چینل اسلام والے کو سبسکرائب ضرور کر لیں اجازت چاہیں گے آپ سے خدا حافظ